ایک نظر اب تک کی سوٹھیوں پر مہوہ مہترہ نے کئی بڑے دعوے کیے اور ساتھی ٹی ایم سی سانسد دوارہ مہنگے تحفے لیے جانے کا بھی ذکر کیا حلف نامے میں کہا گیا کہ مہوہ مہترہ نے بزنسمن درشن ہیران اندانی سے سنسد کی اپنی لاغن آئی ڈی اور پاسورٹ شیئر کیا تھا تاکہ وہ ٹی ایم سی سانسد کو جانکاری بھیج سکیں اور وہ سنسد میں سوال اٹھا سکیں وہ ہیران اندانی کے اس حلف نامے پر سوال اٹھاتے ہوئے مہوہ مہترہ نے کہا تھا کہ اس پتر کا مسعودہ درشن نے نہیں بلکہ پر دان منتری کاریالے دوارہ تیار کیا گیا ہے ٹی ایم سی سانسد نے آروپ لگایا تھا کہ اس حلف نامے پر حستاکشر کرانے کے لیے درشن کے سر پر بندوق رکھی گئی ہے لیکن اب کل سومبار کو مہوہ مہترہ کے ان آروپوں سے انکار کرتے ہوئے بزنسمن درشن ہیران اندانی نے نیوز چینل ٹائمز ناؤ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان پر حلف نامے پر حستاکشر کرنے کے لیے کوئی دباپ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ حلف نامے پر میرے حستاکشر ہیں اور یہیں میری دوارہ سوئچھا سے کیے گئے ہیں اس میں کوئی ڈر کوئی پکشپات نہیں ہیں آپ کو بتا دے کہ بی جے پی سانسد نشکان دوبے نے ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ پر آروپ لگایا تھا کہ لوگصبہ میں سوال پوچھنے کے بدلے مہوہ مہترہ اور بزنسمن ہیران اندانی کے بیچ رشوت کا لیندین ہوا ہے انہوں نے اس معاملے میں وکیل جینن تیہا درائی کے ایک پتر کا حوالہ دیتے ہوئے لوگصبہ سپیکر اوم برلا سے اس کی شکایت کی تھی اس کے بعد سپیکر نے اے معاملہ جانچ کے لیے سانسد کی ایتکس کمیٹی کے پاس بھیج دیا میدرشن ہیران اندانی گروپ نے اس وقت ان آروپوں کو لے کر کہا تھا اکیو راشنیتی کے بزنس میں شامل نہیں ہیں لیکن گروپ کو انہوں نے کہا کہ ماملہ سیدھے طور پر ان سے جڑا ہے اس لیے وہ حلف نامہ دائر کر رہے ہیں اور اب کل سوموار کو انہوں نے ٹائم سانو کو دی ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی غلط فیصلے کی وجہ سے اس پورے ماملے میں فسا ہوں درشن ہیران اندانی نے کہا کہ اس ماملے کو دہہ درائی نے پوری طرح سے سرکھیوں میں لا دیا اور یہاں مدہ ایک راشنیتی کے بزنس میں بدل گیا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں میرا نام سیدھے اور ویقتیگت روپ سے شامل تھا اس لیے ایک ذمہ دار ناغرک کے روپ میں یہاں میرا کرتویے تھا کہ میں تتھیوں کو جنتا کے سامنے لاؤں ہیران اندانی نے کہا کہ میں اپنے حلف نامے پر قائم رہوں گا اور جب سنسط کی آچار سمیتی یا کسی بھی پرکار کے پرادیکاری دوارہ بلائے جائے گا تو میں خوشی سے سہیوک کروں گا اور پرتی ایک آویشک فیورن پردان کروں گا ٹی ایم سی سانسط مہوہ مہترہ کے ساتھ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی تصویروں کی کانگریس سانسط ششید حرور نے آلوشنا کی ہے انہوں نے اس سے اوچھی راشنیتی قرار دیتے ہوئے کیلل میں پترکاروں سے باتچیت کے دوران کہا کہ ان تصویروں کو جان بوچھ کر کر کے ان کا دروپیو کیا گیا ہے کانگریس سانسط نے بتایا کہ یہ تصویریں مہوہ مہترہ کے برچڑے پارٹی کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس بچی کی جرمدین کی پارٹی تھی خیر بھے بچی نہیں ہے لیکن میرے لیے بچی جیسی ہی ہے بھے سانسط مجھ سے قریب 20 سال چھوٹی ہے تھرون نے کہا کہ یہ ان کی جرمدین کی پارٹی تھی جس میں میری بہن سہیت لگ بک 15 لوگ شامل ہوئے تھے لیکن پوری تصویر دکھانے کی بجائے بے اسے کاٹ کر وائرل کر رہے ہیں بے اسے ایک نیجی بیٹھا کے روپ میں فیلا رہے ہیں دراصل 15 اکٹوبر کو ٹی ایم سی سانسط مہوہ مہترہ کی کچھ نیجی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اس میں سے ایک تصویر کانگریس سانسط ششید حرور کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے بھی سامنے آئی تھی میں اب اس تصویر کو لے کر ششید حرور کا یہ بیان سامنے آیا ہے دیش کے پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبہ چناؤ کے لیے سب یہ راجنیتک دل اپنی رنیتیاں تیار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس بیش خبر ہے کہ مزورم کے مکھے منتری زورم تھنگا نے کہا ہے کہ ان کا بی جی بی کے ساتھ سہانوبوتی رکھنا پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا پتا دے کہ مکھے منتری زورم تھنگا کا یہ ہے بیان پردھان منتری موڈی کے تیس اکٹوبر کو ہونے والے مزورم کے سنبھاوی دولے سے پہلے آیا ہے دراصل پی ایم موڈی تیس اکٹوبر کو راجے کے پششیم حصے میں اس تھیت ممیم شہر کا دورہ کرنیا بی جی پی امیدواروں کے لیے چناؤ پرچار کر سکتے ہیں اس بیش مزورم کے مکھے منتری زورم تھنگا نے بی بی سی نیوز کو دی ایک انٹریو میں کہا کہ مزورم میں سبھی لوگ عیسائی ہیں اور جب منیپور کے لوگوں نے وہاں سیکڑو گرزہ گھر جلائے تو مزورم کے لوگ اس طرح کے وچار کے پوری طرح سے خلاف تھے اس لئے اس طرح میں بی جی پی کے ساتھ سہانوبوتی رکھنا میری پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا مکھے منتری نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پردھان منتری اکیلے آئے اور خود منج سمحہ لیں اور میں الگ سے پرچار کروں آپ کو بتا دے کہ سی ایم زورم تھنگا کی پارٹی ایم این ایف یعنی میزو نیشنل فرنٹ بی جی پی کی نیتریتو والے نورت ایسٹ ڈیموکراتک ایلائنس کا حصہ ہے اور ساتھ ہی کیندر میں این ڈی اے کی سہیوگی بھی لیکن میزورم راججے میں ایم این اف اور بی جی پی کٹ بندھن میں نہیں ہیں چناوی راججے میزورم کے لیے کانگریس نے کل سوموار کو اپنا گھوشنا پتر جاری کر دیا ہے میزورم پردیش کانگریس کمیٹی کے مکھے پروکتہ رونالڈ ساپا تلائی نے گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک ایسی سرکار ستھاپت کرے گی جو کشل پاردرشی اور بھرشتہ چار سے مکت ہوگی کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں کہا ہے کہ وہ پروتر راججے میں ستہ میں آنے پر 750 روپے میں لپی جی سیلینڈر 2000 روپے پرتی مہا کی بردھا پینشن اور جن پریواروں میں کوئی سرکاری کرمشاری نہیں ہے ان کے لئے 15 لاکھ روپے تک کے سواستے بیمہ کور کا سمرتھن کرے گی اس کے علاوہ پارٹی اسادھے روگیوں کے لیے پانچ کروڑ کا بجٹ بھی رکھے گی خوشنا پتر میں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ راشتے سماجک سہایتہ کارکرم کے تحت ودباؤں اور وکلانگوں کو 2000 روپے پرتیمہ سہایتہ دی جائے گی اور کانگریس سرکار راججے میں کنیکٹیوٹی ہوای اڈے بجلیادی جیسے بہتر بنیادی دھانچے کے وکاس پر بھی کام کرے گی اس کے علاوہ کسانوں اور ادھیمیوں کو ستھائی آرثک اور آجیوی کا گتی ویڈیوں کو وکسپ کرنے میں سکشم بنانے کے لیے کانگریس سرکار سٹارٹ اپ فنڈنگ پرابدھانوں کے ساتھ یوہ میزو ادھیمی کارکرم کی ستھاپنا کرے گی اور میزو یوہوں کے لیے ایک لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا لکشے رکھے گی سماجوادی پارٹی پرمک اکھلیش شادف کے کچھ پوسٹرز کل سوموار کو پارٹی کارے کرتا ہوں دوارہ لکھناوں میں پارٹی مکھیالے کے باہر لگائے گئے میں گور کرنے والی بات یہی رہی کہ ان پوسٹرز میں اکھلیش شادف کو بھاوی پردھان منتری بتایا گیا ہے حالانکہ اکھلیش شادف نے اس پر سوال پوچھے جانے پر مزا کے انداز میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی کا بھی پوسٹر لگا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ایم بن سکتا ہے صرف پوسٹر لگانے سے کوئی پردھان منتری نہیں بننے والا ویس بیچ پیہار کے اپ مکھے منتری تجسوی آدف نے کہا کہ پوسٹر لگانا کوئی مدہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لوگ پوسٹر لگاتے رہتے ہیں کبھی کبھی وہ مجھے کرشن یا ارجن کے روپ میں چھترد کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بی جے پی نے اکھیلے شیادف کو بھاوی پردھان منتری بتائے جانے والے پوسٹرز کو لے کر تنچ کسا ہے بی جے پی مہاسچی ترون چوگ نے اس معاملے کو لے کر انڈیا کٹ بندھن کے گھٹک دلوں پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ انڈیا کٹ بندھن میں پہلے سے ہی 18 لوگ پی ایم بننے کے اچھوک ہیں پشن منگال میں ممتہ بنار جی پی ایم بننا چھاتی ہیں نیتیش کمار اور سٹالین بھی پی ایم بننا چھاتے ہیں ہر کوئی چاہے وہ ارون کیجوی وال ہو یا پھر لالو یادف کے پریوار کے صدر سے یا پھر اکھیلے شیادف ہر کوئی پی ایم بننا چھاتا ہے اب 19 پی ایم پت کے دعویدار آ گئے ہیں انہیں آنے دیجئے لیکن یہ سبھی دیش میں پنگو سرکار لانا چھاتے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی نیتا شہزاد پونہ والا نے بھی بپکشی کٹ بندھن انڈیا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کٹ بندھن کے پاس لوگوں کی سیوہ کرنے کی کوئی نیتیا ارادہ نہیں ہے بلکہ کیول ستہ کی اچھا ہے اور انہوں نے کہا کہ بپکشی کٹ کئی مددوں پر ایک دوسرے سے لڑنے میں ویست ہے اور ان کی درشتی کونڈ میں سپشتہ کا آبھاو ہے پہلے کانگریس اور سماجوادی پارٹی مدھے پردیش میں سیٹوں کو لے کر لڑ رہی تھی اب یہ پی ایم پت کو لے کر لڑ رہی ہیں حالانکہ پی ایم پت کے لیے کوئی ویکنسی نہیں ہے اب یہ کیلئے بس اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے جڑے رہیے ساتھ کے ہندی ڈاٹ کوم کے ساتھ